بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز یہ دیکھیں جو تمام انٹرڈکشن میں نے دینی تھی اس کا پارٹ ٹو جو ہے یہ رننگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو ویورز آپ کو میں چند ضروری باتیں بتانے لگا ہوں آپ کائنڈلی ذرا ان باتوں پر غور کیجئے گا سب سے پہلے تو آپ نے اپنے مائنڈ میں اپنے دباہ میں یہ چیز بٹھا لیں کہ آپ کے پاس سات منٹ ٹائم نہیں ہے آپ نے چھے منٹ کا ٹائم ذہن میں رکھنا ہے اور ان چھے منٹ جو ٹائم ہے اس کو آپ نے تین جسوں میں تقسیم کرنا ہے پہلے دو منٹ جو ہے آپ کے وہ نارمل رننگ آپ کی ہوگی جس میں آپ کا سانس نہیں پھولنا چاہیے آپ کا جسم جو ہے وہ وامہ پہنچے گا دو منٹ اور اس کے بعد جو اگلے دو منٹ ہیں وہ آپ نے لمبے سٹیپ بڑے سٹیپ جو ہے آپ نے وہ لینے ہیں تو اس طرح آپ نے چار منٹ کا آپ نے ڈسٹنس کور کرنا ہے اور چار منٹ کے بعد جو لاسٹ ٹو منٹ ہے اس میں ویورز آپ نے اپنی فل سپرنٹ لگانی ہے اپنا زور اپنی حیمت وہ سارا ان دو منٹ میں آپ نے جونک دینا ہے اپنا تمام زور جو ہے نا وہ اگلے دو منٹ میں آپ نے لگانا ہے اس طرح آپ کی جو رننگ ہے انشاءاللہ چھے منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گی تو ابھی ورز ایک ضروری بات پر آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے صبح جب رننگ کے لیے آنا ہے تو پلیز میربانی کر کے آپ کوئی زیادہ ہیوی ٹھوس ناشتہ نہ کریں جس میں پراتھے انڈے چائے لسی سالن وغیرہ یہ چیز آپ استعمال نہ کریں اگر آپ نے رننگ کرنی ہے تو آپ بالکل لائٹ سا ناشتہ کریں جیسے آپ کے پاس اگر سیب ہے تو آپ ایک ایپل کھا لیں اگر وہ نہیں تو آپ دو بنانا وہ کھا لیں اگر وہ بھی نہیں تو آپ ایک گلاس جو دودھ کے ہے وہ پی لیں اور اگر آپ کے پاس وہ بھی میسر نہیں اگر آپ کے پاس دہی ہے تو آپ ایک چھوٹی پیالی چھوٹی کھولی جو ہوتی ہے دہی کی وہ استعمال کر لیں اس سے آپ کے میدے میں تھوڑا سا تھوڑی سی غزا بھی آجائے گی اور رننگ کرتے وقت آپ کو مشکل بھی پیش نہیں آئے گی ویورز جو لوگ سٹارٹ سے تیز رننگ کرتے ہیں وہ چند سو میٹر یعنی کہ دو سو میٹر چار سو میٹر پانچ سو چھ سو میٹر کے بعد ان کی سانس جو ہے وہ پھول جاتی ہے تو وہ اپنی جو رننگ ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے وہ راستے میں ہی رک جاتے ہیں وہ اپنی فنشنگ پوائنٹ تک نہیں جاتے یہ دیکھیں جو لوگ ریدم سے باگ رہے ہیں کنٹینیو جا رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ مکام کر جائیں گے اپنی دوڑا ویورز آپ نے جیسے آپ کو پتا چلے آپ نے فارم جمع کرا دی ہیں کسی بھی ڈپارمنٹ کی رننگ کے لیے اپلائی کی ہے مثلا پولیس ہے آرمی ہے ائر فورس ایف آئی ہے یا کہ کوئی بھی اور جاب اس کے لیے رننگ جو ہوتی ہے وہ مسٹ ہوتی ہے تو جیسے آپ فارم جمع کرائیں تو آپ اپنی رننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا کریں آپ کو رننگ کے لیے کم اس کم پچیس سے تیس دن جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں پچیس سے تیس دن جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سٹیمنہ وہ بھی بن جائے گا اور آپ کو دوڑ جو ہے وہ مکمل کرنے میں تھوڑی سے بھی مشکل پیش نہیں آئے گی بھی ورزہ یہ چند ضروری باتیں ہیں آپ اس کو اپنے دماغ میں ضرور بٹھائیں ایکسرسائز کرنے کا کچھ طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح اٹھیں فجر کے وقت اپنی نماز عطا کریں قرآن پڑھیں صورت تلاوت کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس مقصد کے لیے آپ ابھی ورک کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابیت آفرمائے اس کے بعد آپ نے گرون میں جانا ہے تو آپ نے سٹارٹنگ پہلے دن سے ہی آپ نے زور لگانا شروع نہیں کرنا آپ نے بازو پہ سٹاپ واش باندھ لینی ہے اور سٹاپ واش کو آپ نے چلا لینا ہے سٹاپ واش چلانے کے بعد آپ نے پہلے دن جو ہے آپ نے چھ سات منٹ بلکل لائٹ رننی کرنی ہے اور چھ سات منٹ آپ نے رننی کرنے کے بعد پھر کچھ ایکسسائزیں کرنی ہے سٹریچنگ کرنی ہے وہ آپ کو بڑی مذہگار ثابت ہوں گی آپ کے رننی ٹیسٹ میں تو اس کے بعد آپ نے رزونا اپنا ایک منٹ جو ہے آپ نے آوام آپ کا وہ بڑھانے جانا ہے پندرہ دن کے لیے آپ نے پندرہ منٹ رننی کرنی ہے لائٹ اور پندرہ دن کے بعد ویورز آپ نے آہستہ آہستہ آپ نے سٹریپنگ جو ہے وہ بڑھانی شروع کر دین seen اور آپ نے ٹائم پندرہ منٹ سے ایک ایک منٹ نیچے آنا شروع کر دینے ہیں مسئلہ آپ نے جو دیسٹس آپ نے پندرہ دن میں کفر کی ہے پندرہ منٹ میں پھر آپ نے وہ چودہ منٹ میں کرنا ہے پھر وہ تیرہ منٹ میں کرنا ہے پھر آپ نے بارہ منٹ میں کرنا ہے اس طرح آپ نے نیچے 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 آنا ہے انشاءاللہ پچیس سے تیس دن بعد آپ کا وہی فاصلہ جو ہے آپ چھے سے سات منٹ میں کور کرنے لگ جائیں گے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ آپ جو ہے اپنا رننگ ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل آسانی سے کیلئے کر جائیں گے تو ویورزر یہ دیکھیں یہ دوست جو ہے یہ اپنے فنشنگ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کا فنشنگ پوائنٹ جو ہے وہ اب قریب آگئے ہیں تو یہ دیکھیں جن لوگوں نے پیکٹس کی ہوئی ہے یہ دیکھیں ویورزر آپ کو نظر آرہے ہیں یہ لوگ تھاگے ہیں یہ بالکل پیدل چل رہے ہیں اس طرح ان کی رننگ کمپلیٹ نہیں ہوگی یہ دیکھیں میں آپ کو آگے دکھا رہا ہوں یہ وہ دوست ہیں جو کنٹینیو پیچھے سے نارمل چلے تھے اور آگے آگے انہوں نے اپنا سٹیمنا لوز نہیں کیا یہ بالکل وہ ہی ریدم سے باگ رہے ہیں تو اب ان کا تقریبا ڈیرڈ سو میٹر تقریبا ڈیرڈ سو میٹر فاصل رہے گیا یہ دیکھیں اب ڈیرڈ سو میٹر سے جو سمعیدار بچے ہیں وہ ادھر سے سٹیپ جو ہے نا وہ فاصل کر دیں گے زور لگانا شروع کر دیں گے تاکہ ان کا جو ڈیرڈ سو میٹر فاصلہ ہے وہ ان کا جو دورانی ہے ٹائم ہے اس کے اندر ہی اپنا کمپلیٹ کر جائیں میں ابھی آپ کو آگے سے جا کے دکھاتا ہوں یہ کچھ لوگ جو ہیں اندر ابھی وہ تھاگ گئے ہیں پیلے چال رہے ہیں ان لوگوں کا سٹیمنہ نہیں ہے یہ اپنا سٹیمنہ لوز کار بیٹھے ہیں ان میں سے جن بچوں نے پریٹس کی ہے محنت کی ہے ان کی محط کبھی بیکار نہیں جاتی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ محنت کا پھل ضرور دیتے ہیں یہ ہم فنشنگ پوائنٹ پہ آگے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جو لوگ جو دوست کنٹینیو پیچھے سے آ رہے ہیں یہ ریدم سے وہ دیکھیں وہ اپنا کلیر کر گئے ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ سے آگے صرف دس سے پندرہ قدم آگے فنشنگ پوائنٹ ہے ادھر رسی لگی ہوئی ہے آپ نے پیچھے نہیں کھڑے ہونا اس رسی کو فنشنگ لائن کو آپ نے کراس کرنا ہے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے آئے یہ دیکھیں ویورز کچھ دوست پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں تو آگے جو ہے وہ فنشنگ پوائنٹ جو ہے جن لوگوں نے کراس کر لی ہے یہ دیکھیں یہ فنشنگ لائن ہے یہ آگے رسی پکڑی ہوئی ہے جو اس سے آگے دوست حضرات چلے گئے ہیں ان کو خوش آمدید وہ اپنے نیکس پروسٹی جو ہے اپنا ریٹرن اس کی تیاری کریں تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئے فنش یہ فنشنگ پوائنٹ ہے تو ویورز میں میں نے آپ کو کچھ ضروری باتیں بتائی ہیں تو آپ ان باتوں پر ضرور امر کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے گا ابھی میں آپ کو اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے اس کی معلومات بھی آپ کو دوں گا کیونکہ اس کے بعد ان کی میئرمنٹ جو ہے کاردچھاتی کی پرمایش ہے وہ ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو وہ گائیڈ کروں گا وہ بتاؤں گا یہ دیکھیں دوست کتنے خوش ہیں یہ جو ابھی فنش کر کے اپنا آگے ہیں کراس کر لیے انہوں نے انشاءاللہ ویورز آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے آپ کے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات میں افراہم کروں گا کاردچھائیں کو galera